السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید الانبیاء رحمت اللہ علیہ وسلم راحت اللہ شقید تاہا و یاسید محبوب پروردگار ہم گناہگاروں کے خریدار احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم معاقی بارگاہ میں جی لگا کر درد پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑے باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و شقینا و حبیبنا و مہدعا محمد مصطبی محمد محمد مالکر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز اور شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز اور بندے کو اپنے رفع سے ملاتی ہے یہ نماز ملنا ہے گر خدا سے مسلح بچھا کے دیکھ ملنا ہے گر خدا سے مسلح بچھا کے دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا اچھی طرح وضو کیا سنت رسول کی مطابق نبی کی محبت میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کی تمام گناہیں مٹا دیا جاتا ہے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور پھر وہ بندہ پانک ہو کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے اب آئیے نماز کے فضائل وہ قرآن و حادیث کی روشنی میں ملاحظہ کیجئے کل وضو کے بارے میں بتایا تھا اب آئیے نماز کے بارے میں بتاتے ہیں انشاءاللہ نماز کیا چیز ہے نماز کی برکتیں کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال فرمایا ہے ہمیں کیا بتایا ہے مشکات شریف جلد اول کتاب السلاة فصل اول حدیث نمبر ایک صفہ نمبر انٹھاون ستر نمبر چوبیس پچیس چوبیس ستائیس سبحان اللہ انا بی حریرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم لو ان نہرن ببابی احدکم یغتصلو فیہ کل یوم خمسا حل یبقا من درنہی شیون قالو لا یبقا من درنہی شیون قال فذلک مثل الصلاة الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو اور وہ روزانہ اس میں پانچ مرتبہ آنگ نہاتا ہو غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا صحابہ اکرام نے ارض کیا ایسی حالت میں تو اس کے بدن پر کچھ میل بھی باقی نہ رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مِثْلُ السَّلَاةِ فَذَلِكَ مِثْلُ السَّلَاةِ اِن خَمْسِيَ مُحُلَّاہُ بِهِنَّ الْخَتَایَةِ بس یہی قیفیت پانچوں نمازوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان پانچوں نمازوں کے سبب نمازی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے مل نہیں رہتی کچھ گندگی نہیں رہتی وہ اگرم فرش ہو جایا کرتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں ڈیلی پانچ مرتبہ نماز پڑھنے آئے گا تو اس کے گناہوں کو مل کی طرح مٹا دیا جائے اور وہ پاک اور صاف صفاف رہے گا سبحان اللہ روزانہ کا تجربہ ہے اگر آدمیں گسل کر لیتا ہے اس کے جسم سے مل دور ہو جاتی ہے جسم ترو تعدہ ہو جاتا ہے اگر ایک ہفتہ غسل نہ کیا جائے تو جسم پر مل و کچھل جم جاتا ہے راحت نام کی کوئی چیز نہیں رہتی دماغ بوجل ہو جاتا ہے بے قراری بڑھ جاتی ہے بے چینی میں زیادتی آ جاتی ہے تو یہ ایک ہفتے کی بات ہے یہ ایک وارم کی بات ہے ایک ویک کی بات ہے اگر سالوں سال غسل نہ کیا جائے اگر سالوں سے نہایا نہ جائے تو آپ خود ہی بتائیے کہ اس کا کیا حال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرنے سے نماز پنچگانہ کی تشبیح دی کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح غسل جسم کے مائل کو دور کر دیتا ہے اسی طرح نماز جسم کی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اللہ جللہ شانہو فرماتا ہے قَدْ اَفْلَحَا مَنْ تَزَكَّا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا یعنی کامیاب ہوا ہوا جس نے پاک عزقی حاصل کی اپنے رب کے نام کو یاد کیا پھر نماز پڑی سبحان اللہ دوسری جگہ رشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِنُوا الصَّالِحَاتِ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَنُونَ بے شک جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے نماز قائم رکھا زکاة دیتے رہے ان کا عجر ان کے پروردگار کے موجود ہے اور ان پر خوف ہے اور نہ ہی چیز کا غم ہے قرآن مجید میں ہمیں جہاں فلاح کی رہنمائی کر رہا ہے حدیث شریف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کی منزل ہمیں بتا رہے ہیں قرآن اور دولت ایمان کا در سے دے رہے ہیں تو حدیث کمال ایمان کی دلال دلیل بتا رہی ہے ایک اور حدیث سماعت فرمائے مشکات شریف جلد اول صفحہ 58 کتاب الصلاة فصل الثالث حدیث نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو اس نماز کے لئے کرے گا تو نماز اس کے لئے نماز اس کے لئے نور کا سبب ہوگی زمانہ نماز کے لئے نور کا سبب ہوگی کمال ایمان کی دلیل ہوگی قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی قیامت کے دن نماز بخشش کا ذریعہ بنے گی اللہ اکبر دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ دل کو خدا کی یاد کا مسکن بنا کے دیکھ برکت ہزار ساتھ لاتی ہے یہ نماز جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز ارے ملنا ہے گر خدا سے مسلح بچھا کے دیکھ منکر نقیر قبر کے پوچھیں گے جب سوال دیکھ یہ نماز خود ہی نمازی کا ہر جواب اللہ اکبر رب تبارک وطالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام مؤمنین والمؤمنات مسلمین و مسلمات کو اللہ حدایت عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ